سماج وادی پارٹی ایڈو آلائنس کو لے کر لکھیں آج اتر پردیش کا سماج ہو یا مسلمان ہو اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہا ہے اس لیے کہ چناؤ کے وقت تو بڑے بلنگ بانگ دعوے کر کے مسلمانوں سے اوٹ لئے کہ بھاشپاہ کو ہرائیں گے میں اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں ہارا پائیں گے میں کہہ رہا تھا کہ اپنی لیڈرشپ کو منائیے آج آپ نے مسلمانوں کا اوٹ تو حاصل کر لیا اپنی اپنی دکانوں کو چمکایا آپ سیاسی طور پر موٹے ہو گئے الیکشن ہو گیا تو سماجوادی پارٹی اور ان کے سیوگی پارٹیاں تو اپنا راستان آپ رہے ہیں ان تمام میں اگر سب سے بڑا نقصان کسی کا ہوا تو وہ اتر پردیش کے مسلمانوں کا ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ بغیر پرنسپز و نیشنل جسٹس فالو کرے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے جھوٹے مخدمات میں جیلوں کو بھیجا دیا جا رہا ہے کبھی نماز وہاں پر پڑے تو پکڑ کر جیل کو بھیجا دیا جا رہا ہے تو اتر پردیش کے مسلمانوں سے وہ یہ ابھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی سیاسی لیڈرشپ جب بنائیں گے تب ہی آپ کی نائنصافی کے دور کا خاتمہ ہوگا حکومت ہند کی طرف سے جو برسر اختدار جماعت ہے بی جے پی کی اور وزیر اعظم بار بار اپنی پارٹی کی طرف سے سرکای طرف سے کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس وہ ہمیشہ سے ایک جھوٹ ثابت ہوا ہے اور اب بھی جو منسٹری آف ہاؤزنگ اربن آفیز منسٹری کے تحت سانیدی ایک سکیم ہے جس میں ٹھیلا بندی یا ریڈی پٹری پہ دکان لگانے والوں کو اس منسٹری نے بتیس لاکھ چھبیس ہزار لون دیا ہے جس میں سے صرف تین سو اکتیس اخلیتوں کو دیا گیا ہے ارے بھئی کیوں دھوکا دے رہے ہیں مائنورٹیز کو مسلمانوں کو آپ جبکہ حکومت کے خود آنکڑے ڈیٹا ہے بتاتا ہے دوہزار نو اور دس کا کہ اربن ایریاز میں شہری علاقوں میں جو شیر ہے مسلمانوں کا سیلف ایمپلائیمنٹ میں خود روزگار میں وہ پچاس فیصد ہے پھر پچاس فیصد اگر حصہ ہے مسلمانوں کا اور تین سو اکتیس خالی مائنورٹیز کو ملیں گے اس سے یہ بات صاحب ظاہر ہو رہی ہے کہ نریندر موڈی کے سرکار گلوالکر اور ساورکر کا جو خواب تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سیٹیزن بنانا وہ کام کر رہی ہیں اور جو بی جے پی کا کور اٹھا رہے وہ تو خوش ہوتا ہے جب مسلمانوں سے نائن ساپی ہوتی ہے اور ان کو ان کا حق نہیں ملتا یہ سلسلہ صرف اس سکیم کا تک نہیں ہے بلکہ پدھان منتری آواز ہی اتنا گرامی میں دیکھ لیے مسلمانوں کا شیر کتنا ہے پی ایم جے بی کے سکیم دیکھئے اسے مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے تو ایک بھاشپا کی سرکار ایک پورے منصوبہ ون طریقے سے مسلمانوں کو جو گورنمنٹ کی سکیمز میں ان کا حصہ نہیں دے رہی ہے اور بار بار جھڑ بولتی ہے یہ آر ٹی آئی کا رپلائی ہے اب اس پر کیا جواب دے گی بھاشپا بتائیے